کھانے کی قوت سے وہ چلتا رہا جب تک کہ خداون کے پہاڑ پر نہ پہنچا پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب انیس وان باپ چوتھی سے آٹھویں آیات تک اس وقت ایلیاز ایک دن کی راہ بیابان میں گیا اور جا کر رتمہ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا یہ میرے لیے اب بس ہے اے خداون بس میری جان لے کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں تب وہ لیٹ گیا اور رتمہ کے نیچے سو گیا تو دیکھو ایک فرشتے نے اسے چھوا اور اسے کہا اٹھ اور کھا اس نے نظر کی تو دیکھو اس کے سر کے پاس ایک روٹی چھولے پر پکائی ہوئی اور پانی کی گھڑیا ہے تو اس نے کھایا اور پیا اور پھر لیٹ گیا تو خداون کا فرشتہ دوبارہ اس کے پاس آیا اور اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا کیونکہ تیرے آگے دور کی راہ ہے تب وہ اٹھا اور کھایا اور پیا اور اس کھانے کی قوت سے چالیس دن اور چالیس رات خدا کے پہاڑ حریب تک چلتا رہا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو زبور اور جماعتی جواب چکھو اور دیکھو کہ خداون کیسا بھلا ہے میں خداون کو ہر وقت مبارک کہوں گا اس کی حمد ہمیشہ میرے موہ میں رہے گی میری جان خداون پر فخر کرے گی غریب یہ سن کر خوشی منائیں گے جماعتی جواب چکھو اور دیکھو کہ خداون کیسا بھلا ہے میرے ساتھ مل کر خداون کی تعظیم کرو ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں میں خداون کا طالب ہوا اور اس نے میری سن لی اور اس نے مجھے ہر خوف سے چھڑایا جماعتی جواب چکھو اور دیکھو کہ خداون کیسا بھلا ہے تم اس کی طرف نگاہ کرو تاکہ منور ہو جاؤ اور تمہارے چہرے پر شرمندگی نہ آئے مسکین نے دعائی دی تو خدا نے سن لی اور اس کی سب مسائب سے اسے چھڑایا جماعتی جواب چکھو اور دیکھو کہ خداون کیسا بھلا ہے خداون کا فرشتہ ان کی چاروں طرف خیمہ زن ہو کر ان کو چھڑاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں چکھو اور دیکھو کہ خداون کیسا بھلا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس کی پناہ لیتا ہے جماعتی جواب چکھو اور دیکھو کہ خداون کیسا بھلا ہے محبت سے چلو جیسے مسیح نے ہم سے محبت کی ہے دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام چوتھے باپ کی تیسویں آیات سے پانچوے باپ کی دوسری آیات تک اے بھائیو خدا کے روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے ساری تلخ مزاجی اور غزب اور غصہ اور شور و گل اور بد کوئی تمام بد نیتی سمیت تم سے دور کی جائے اور تم ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو اور ایک دوسرے کو بخش دیا کرو چنانچہ خدا نہیں بھی مسیح میں تم کو بخش دیا ہے بس تم پیارے فرزندوں کی طرح خدا کے مقلد ہو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے بھی ہم سے محبت کی ہے اور ہمارے افز اپنے آپ کو شیری خوشبو کی مانت خدا کی نظر کر کے قربان کر دیا ہے پاک کلام کے پڑھے اور سرے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو